اللہ الرحمن الرحیم ہائی ایوریون سب لوگ کیسے ہیں تو امید کرتے ہیں سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج میں لائی ہوں رواج کا فیس پورڈر ٹھیک ہے اس کا ریویو دینے سے پہلے میں اپنے دو تین سوالات جو مجھ سے میرے پاس آئیں کمنٹ میں ان کا جواب دینا چاہوں گی ٹھیک ہے میرے پاس یہ باتیں آئیں تھیں کہ آپ میم یہ جو قرآن دازی کر رہی ہیں اس میں اللہ کی قسم کیوں کھا رہی ہیں نہ کھائیں اور نہ بتائیں کہ اللہ کی قسم جو آپ کھاتی ہیں کہتی ہیں آپ نے بھیجا ہے تو نہ کھائیں اللہ کی قسم اور یہ نہ کہیں کہ آپ نے گھروں میں بھیجا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے مجھے میری قبر کی قسم میں نے لوگوں کے گھروں میں بھیجا ہے پیسہ بھی بھیجا ہے اور میں نے پروڈیکٹ بھی بھیجا ہے اور عام پروڈیکٹ نہیں بھیجا کاشی کا پروڈیکٹ بھیجا ہے اور میری قبر کی قسم میں نے ایسے گھروں میں بھیجا ہے جو میرے لئے آجنبی ہیں جن سے میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں میری عبر کی قسم میرے جنازے کی قسم کہ میں نے ان لوگوں کے گھر بھیجائے جو اجنبی تھے میرے لئے ٹھیک ہے میں ان کو جانتی نہیں ان کے گھر میں کتنے پرسن رہتے ہیں ان کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں میں نہیں جانتی میں نے دیا اللہ کی قسم نہ کھانے والے ڈڑنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اللہ کی قسم نہیں کھاتی نا تو آپ اپنی قبروں کی قسم کھائیں اور بتائیں کہ آپ واقعی بات رہے ہیں یا نہیں یا آپ جھوٹا چورابہ کر رہے ہیں اپنی چینل پر بیٹھ کر ٹھیک ہے میرے نیچے آ کے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی قسم نہ کھاؤ اپنے سبکرائبروں کو صفائیاں مت پیش کرو سبکرائبر کو صفائیاں کوئی نہیں پیش کرتا یہ لوگ ایسی ہوتے ہیں بس ان کو پاگل بنا کے ویڈیو بنا کے اٹھ جانا ہوتا ہے تو دیکھو میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں اکیلے تمہیں جوابات نہیں دوں گی اور ایک بات اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اپنی قبر کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے یہاں بہت باتا ہے ٹھیک ہے کاشی کے پرڈیک ایسے باتے ہیں میں نے جیسے پانی باتا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر تم لوگ اللہ کی قسم کھانے سے ڈر رہے ہو تو اپنی قبروں کی قسم کھاؤ کیونکہ راستہ سیم ہے ایک جاتا ہے قبر میں لیٹو کے سامنے اللہ ہوگا اگر اللہ کی قسم کھاتے ہوئے ڈر رہے ہو نا تو اپنی قبروں کی قسم کھا کے جواب دو میں نے دے دیا جس کو جواب دینا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ ان سے جا کے ان کی قبروں کی قسمیں کھلوائیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے باتا بھی ہے یا صرف یہ لگو بازی کرتے ہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں آپ لوگوں سے آ کے اور یہ نیچے مجھے اتنے دنوں سے تکلیف میں ہوں میں اتنے دنوں سے مجھے یہ لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں کہ آپ اپنی سبکرائبرز کو صفائیاں مت پیش کریں ٹھیک ہے میں نے جو این ایکس کی مشین ابھی ڈالی ہے اس کا ان باکسنگ ڈالی ہے وہ میری بہت پہلے کی مشین تھی ٹھیک ہے وہ میں نے ایسی ڈال دی اٹھا کے لیکن آج یہ میں بیٹھی ہوں بخیدہ بنانے کے لیے تو آپ لوگ دیکھیں اور آپ جا کے این ایکس کی مشین کو بھی دیکھیں کہ وہ میں باتوں گی انشاءاللہ ون ملین جب میرا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ میں باتوں گی وہ مشین ٹھیک ہے میں باتوں گی وہ مشین اور وہ کسی اپنے سبکرائبر کے گھر میں جائے گی اس کے گھر میں جائے گی جو ونر ہوگا میں پھر کہہ رہی ہوں میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں وہ ونر ہوگا میرے ہاتھوں سے قرآن دادی میں اس کا نام آئے گا اور وہ ونر ہوگا میں اس کے گھر میں باتوں گی پیڈی کیور کی مشین میں باتوں گی ٹھیک ہے مجھے میری قبر کی قسم ہے میں یہاں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں نے بہت چیزیں باٹ دیئیں لوگ کچھ نہیں باٹتے میں نے مشینیں یہاں باٹ دیئیں بڑی بڑی مشینیں آٹ اٹ ہزار کی مشینیں باٹی ہیں میرے لئے یہ مشینیں باٹنا بہت چھوٹی چیز ہے ٹھیک ہے میں یہاں کھانے نہیں آئی ہوں میں یہاں اپنے دوست جمع کرنے آئی ہوں وہ دوست جو مجھے وفا دیں گے وفا کیسے دیں گے اچھے اچھے کمنٹ چلائیں گے پیار بڑے انداز سے مجھے انگیج رکھیں گے اپنے کمنٹ سے ان کے کمنٹ پڑھ کے میں خوش ہوں گی وہ مجھے اچھے ویوز دیں گے اچھے ویوز دیں گے میری ویڈیو کو شیئر کریں گے مجھے ایک اچھے دوست ملتے جائیں گے مجھے پیار کرنے والوں کی ضرورت ہے جو میرے دل کو دلاسہ دیں مجھے جو غم ہے نا وہ بہت بڑا غم ہے اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے مجھ سے کھیلنے والوں تمہارے آگے بھی اولادیں ہیں اللہ کو سامنے مت لانا کیونکہ میرے سامنے جو آوگے تو اللہ تمہارے سامنے پایا جائے گا کیونکہ ہر غام پہ اللہ نے میری بدد کیے اس کام میں بھی اللہ نے میری مدد کیے جو میرا چینل بن چکا ہے اللہ کا شکر ہے لیکن ابھی جو ہے میں اس چیز پہ نہیں پہنچی ہوں جو بیلڈنگ جو میار مجھے چاہیے جو میرا ہے ٹھیک ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہر پیپر میں ہر چیز میں کامیابی دی ہے اللہ سے مانگ رہی ہوں کامیابی ہے میں تم سے نہیں مانگ رہی ہوں تو اپنے گھٹیا کمنٹس یہ جو ہیں اللہ نام کو بیچ میں مت لاؤ قسمیں مت کھاؤ میں نے باٹا ہے میں اللہ نام کو بیچ میں لاؤں گی مجھے میری قبر کی قسم میں نے یہاں باٹا ہے مجھے میرے بچوں کی قسم میں نے یہاں باٹا ہے اتنی ہے وہ لوگ کتنے گھر میں رہتے ہیں کتنا بڑا گھر ہے اللہ کی قسم میرے شوہر کی قسم میری قسم میں نہیں جانتی مگر میں نے ان کو دے دیا ٹھیک ہے مفتے کا مال سمجھ کے دیا ہے کہ یہ قرآن دازی میں ون ہوا ہے دے دو دے دو اس کا حق بنتا ہے اس نے اپنی پاک انگلی سے مجھے سبکرائب کیا تھا قرآن دازی میں ون کر چکا ہے بس اب یہ جائے گا اس کو ٹھیک ہے بتانا میرا فرض تھا میں نے بتایا مجھ سے چھوڑی چھپے آ کے نیچے یہ مت کہنا کہ اللہ کی قسم مت تھا کیونکہ اللہ نے بھی قسم کھائی ہے تور سینہ کی انجیل کی بلد الامین کی وہ آدمی ڈرے جو سور رحمان صحیح سے پڑھاوا نہیں ہو وہ آدمی ڈرے جس کے دل میں پیسے کی حوص ہو اور سور رحمان پڑھا ہو میرے دل میں پیسے کی حوص نہیں ہے میرے دل میں میرے قائم کی یادیں ہیں میرے پروردگار کی دیوی خوشیاں ہیں اللہ کا شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ نے بہت خوشیاں آتا ہے کہ ابھی میری گاڑی بھی مجھے آئی بھی ہے فری میں اللہ کا شکر ہے سور ر بھی انہیں ڈالا میں نے سور رحمان کی قسم میری قبر کی قسم میرے جنازے کی قسم مجھے فری میں گاڑی آئی ہوئی ہے فری میں گاڑی آئی ہوئی ہے گیفٹ میں گاڑی دیتے ہیں لوگ مجھے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے نا میں نے اس کی اس کی ویڈیو بھی تک شیئر نہیں کیے کہ لوگوں سے حضم نہیں ہوگا ٹھیک ہے مجھے مت ہلانا میں بہت پکا پہاڑ ہوں مجھے ہلاتے ہلاتے تمہارا نظام باتروم بار بار جانا پڑے گا پیسے کمانے والوں یا پیسے کمانے والیوں میرے نیچے آکے مجھے کمنٹس مت دینا میری زبان نہیں شولہ ہے اللہ کا گولہ ہے جو اللہ نے مجھے دے دیا ہماری وجہ سے اللہ ہماری وجہ سے اللہ یہاں دنیا میں نظرے کرم کر لیتا ہے اپنی بارشیں برسا دیتا ہے اللہ کیونکہ اگر ہم جیسے بندے اس دنیا سے چلے جائیں گے نا تم پہ صرف گولوں کی بارش ہوگی آکے ٹھیک ہے تو اسلام علیکم یہ ویڈیو ہے میری ان لوگوں کے لیے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں لائک کرنا پسند کرتے ہیں ہم میری ویڈیو کو شیئر کرتے جا رہے ہیں میرے پیارے پیارے سبکرائبروں کے لیے ان ویورس کے لیے جو مجھے بہت 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 پیارے پیارے کمنٹس بھی کرتے ہیں ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں ان کو شیئر بھی کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ریواج کا پینکیک نہیں فیس پورڈر نہیں اس کا ایک اچھا بات بتانے کے لیے آئی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ ایک فیس پورڈر ہے خالی فیس پورڈر نہیں بتانے آئی کہ پیچھے سے پی آر فری میں آ گیا اور میں نے ڈال دینا جیے 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 کار کر کے اس کی یہ اچھا ہوگا تو ڈالوں گی لگایا تھا اپلائی کیا تھا شاپنگ پہ نکلی تھی ٹھیک ہے اچھا لگا کافی لوگ انہیں میرے چہری کی طرف جب دیکھا تو وہ دیکھتے رہ گا یہی تاریف چاری تھی یہ تاریف کری میں نے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ایسا ہے اور یہ میں نے یوز کیا ہے کافی اچھا ہے میرے میاں کو بھی میرا چہرہ ماشاء اللہ بہت پیارا لگا اور انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں یہ میک اپ کیا کریں آپ پہ بہت اچھا لگے گا کیونکہ میں زیادہ تک کچن میں رہتی ہوں تو انہوں نے کہا نہیں آپ کچن میں بھی یہ میک اپ کر کے جائیں مجھے اچھا لگتا ہے میں دیکھنے والا ہوں آپ کو آپ پیکپ کر کے جائیں تو مجھے اچھا لگا میرے میاں کو بھی تینکیو وہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تو ان کو بھی تینکیو بہت بہت پیار ٹھیک ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں اندر سے یہ کیسا ہے ٹھیک ہے یہ کھولا اس کے میرر ہوتا ہے میرر کے اوپر میں نے یہی رکھ لیا ہے بہت اچھا ہے بہت بیارہ ہے میں نے لگایا تھا اور بہت اچھا لگا مجھے مرد پر ایک کام یہ کرتا ہے اگر ہم ماس پہل لیتے ہیں جیسے ماس مو پہ آج کل لوگ چلا رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے ماس میں یہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ماس پس کے لگا رہے گا تو ہٹ جائے گا لیکن جب ماس اتاریے گا تو دوبارہ سے اس کو ٹچپ دے دیجئے گا یہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے بہت پیارہ لگا بہت اچھا ہے واقعی بہت اچھا ہے اور بھی بتاؤں گی یہ رواج یوکے کا کیا ہے فیس پورڈر ہے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اچھا ہے یہ میرا شیڈ ہے آپ لوگ کا شیڈ جو ہوگا وہ آپ لوگ تک ہوگا اور دوسرا شیڈ سے یاد آیا کہ آپ مجھے وہ کمنٹ بہت اچھے لگے جو انسٹرگرام پہ اور میرے یوٹیوب چینل کے نیچے آ رہے ہیں کہ میم آپ شیڈ نہیں بتاتی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے اسی شیڈ پہ جا کے سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہی شیڈ ہم جا کے خرید دال لاتے ہیں اور میں جب آپ شیڈ بتا دیتی ہیں تو وہ شیڈ بھی ما شورٹ ہو جاتا ہے مجھے یہ کمنٹ اتنا اچھا لگا تو ٹھیک ہے آپ اپنے انعام کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے گھر تک انعام پہنچ جائے گا اور ایک اور بات یہ جو قرآن دازیاں ہوئی ہیں نا یہ پردے کے پیچھے بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اللہ کی قسم کھا کے کہوں گی اپنی جان کی قسم کھا کے کہوں گی پردے کے پیچھے بھی ہوئی ہوں ان لوگوں کے لئے جن لوگوں کے کمنٹس مجھے بہت دل میں پیارے لگ گئے تو پردے کے پیچھے بھی کچھ قرآن دازیاں چل رہی ہیں اللہ کی قسم بھی کھائی اپنی قبر کی قسم بھی کھائی اپنی جان و مال کی قسم بھی کھائی سب چیزوں کی قسم کھائی رک سکتو رکلو میں تو بولوں گی اور ویسے بھی میرے ساتھ بہت بڑی ٹیم ہے اللہ کا شکر ہے جو مجھے چاہتی ہے پیار دیتی ہے بہت پیار مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے بہت بہت میرے پاس نیچے ٹیم ہو گئی ہے ایسے ٹیم نہیں ہوئی یہ میرے پاس نیچے تیار یہ جو جن کو تم سبکرائبر کہتے ہو نا یہ ٹیم ہے ٹیم یہ جو ٹیم ہے ہمیں قوم ہیں ہمارے نیچے جو لوگ جمع ہیں نا ان کو میرا سلام ہے میں کہتی ہوں یہ ہم ٹیم ہیں میں خود چامل ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ جو میرے سبکرائبر آئے نا یہ میرے دوست ہیں یہ میرے دوست ہیں مگر میں جو ہوں ان کو ٹیم کہوں گی یہ میری ٹیم ہے جو میرے ساتھ ہے مجھے طاقت دیئے ہوئے یہ ٹیم مجھے طاقت دیتی ہے جیسے ٹیم پیکر طاقت آتی نا روزہ افتار کرنے کے بعد ویسی طاقت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ویڈیو ڈالو ہم سنیں گے آپ کی باتیں ہمیں اویڈنس دیتی ہیں آپ کی باتیں ہمیں جگہ دیتی ہیں آپ کی باتیں خالی باتیں نہیں ہیں ہمیں جنجوڑ دیتی ہیں کہ ہم ایک جاگی وی قوم ہیں ہمیں للکارنا نہیں کیونکہ اگر ہم جاگ گئے تو یہ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ کر دیں گے وہ یہ تک کہتی ہیں ٹھیک ہے بات سنیں میں اتنی چہیتی بنتی جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لئے عرض ہے اللہ کی قسم کھانے کو مجھے منع نہیں کرنا کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے میرے آس پاس ہے میرے دل میں ہے میری دل رات میں ہے اللہ ہی میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے اللہ میرا اپنا ہے باقی سب پر آئے ہیں اور اس کے بعد میں نے اگر کسی کو اپنے دل میں جگہ دی ہے تو وہ ہیں میرے اپنے سبکرائبر ٹھیک ہے جن سے میں فراڈ نہیں کر سکتی ہے کسی کے مائی کے لال میں اتنا عدم جو اتنی قبر کی قسم جنازے کی قسم روح کی قسم اللہ کی قسم اعتبار کی قسم میں نے یہاں باٹا ہے کہہ کر دکھا دی ٹھیک ہے تو فری میں گاڑیاں ایسے نہیں آ جاتی ہیں فری میں گفٹ میں گاڑیاں ایسے نہیں آ جاتی ہیں اور عام گاڑی بھی نہیں ہیں بہت بڑی گاڑی ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اس میں بیٹھ کے لوگ وی آئی پی ہو جاتے ہیں ایسے نہیں آتی ہیں پیار محبت سے گاڑیاں آتی ہیں وہ لوگ سسکے یہاں وہ لوگ جھوڑ بولیں یہاں جن کو روٹی پانی چلانی ہے اپنا اللہ کا شکر ہے ہمیں روٹی پانی نہیں چلانی ہے میرا جس گھر آنے سے تعلق ہے نا میں بتا نہیں رہی لیکن یہ بات اللہ کی قسم کھا کے کہوں گی ہم لوگ چولے جلاتے ہیں لوگوں کے گھر میں صبح ہمارے ازن سے لوگوں کے گھر میں چولے جلتے ہیں اللہ نے اتنا دے رکھا ہے پروادگار نے اگر ہم اپنی روٹی پانی میں سے کسی کو کچھ دے دیں گے نا تو ہماری روٹی پانی میں کمی نہیں آئے گی اللہ اور ہمیں دے دے گا یہ سوچ کے باتو اللہ تمہیں دے گا سو روپے کا نوٹ ایک فقیر کو دیتی ہو نا تو مجھے کہیں اور سے پانچ ہزار روپے آ جاتے ہیں یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر شیشے کے پاس کوئی میرے آتا ہے اور دستک دیتا ہے کہ وہن مجھے کچھ دے دو صبح سے کھانا نہیں کھایا ہے تو میں اس کو دیکھ کر مزید ایسی کی رفتار تیز نہیں کر دیتی گاڑی کے میں شیشہ اتارتی ہوں اور اس کو سو اور پینگا نوٹ دیتی ہوں کہ جاؤ جا کے بیکری کا ہی پیزہ کھالو تم ٹھیک ہے یہ میری بات تھی جو مجھے تم لوگوں تک پہنچانی تھی میں نے پہلی بھی کہا تھا میں کسی ایک سبکرائبر کو جواب نہیں دوں گی میں سب کے ساتھ جوابات لے کر چلتی ہوں تو یہ ویڈیو تم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے اور میرے پیارے پیارے ویورز کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے کہ تم لوگوں نے جو چینل سبکرائب کیا ہے وہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن دازیاں ہوں گی اور ہوتی رہیں گی میرا چینل بند تو جانے دو مجھے ویوز تو آ جانے دو پھر دیکھنا اس چینل میں کتنا دم ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات جو کلیر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آئندہ مجھے للکارنے کی کوشش مت کرنا مجھے ٹینشن مت دینا کہ اللہ کی قسم مت کھاؤ سبکرائبروں کو صفائیاں کوئی پیش نہیں کرتا یہاں آؤ ویڈیو ڈالو اور چلی جاؤ قرآن دازیاں مت کرو یہاں ہمارے لیے مشکلات مت پیدا کرو اور ایک اور بات کہ اللہ کی قسم پاس سبکرائبر کوئی ایسے نکل آئے میرے جو کہیں گے ہم ان کو جا کے پھوڑیں گے میں اللہ کی قسم ان کے کمنٹس نیچے ہی چھوڑ دوں گی تم لوگ جا کے پھوڑنا ان کو لیکن مجھے اعتماد چاہیے کہ تم لوگ جا کے ان کمنٹسوں کو پھوڑو گے کہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں اکیلے ان لوگوں کو سرفیس کر کر کے تنگ آ چکی ہوں لہٰذا جو بھی قرآن دازی کر رہا ہے یا گفت باتنے کا کہہ رہا ہے اس سے اللہ کی قسم کھلواؤ اللہ کی قسم سے ڈر رہا ہے تو اس سے بولو اس کی قبر کی قسم کھلوائے تو قبر کی قسم سے اگر وہ لوگ ڈر رہے ہیں صاحب اور بچوں سے کھانے کیلئے آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جن کے کی پیسہ جمع ہوتا ہے وہ تو چھوڑ کے قبر میں گرا کے چلے جاتے ہیں اور میرا اپنا ایک آنکھوں دیکھا تجربہ بتاؤں لوگ تتفین بھی نہیں پڑتے ایسے آدمی کی گراتے ہیں اور دفع ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس قدر اس قدر اس وقت ایسی چیز پھیل گئی ہے گہمہ گہمی کا عالم ہے کہ قبر میں گرایا کہ بدبو آ رہی تھی لاشے سے عمال ایسے ہیں کہ اس کے بدبو آ رہی ہے نمازیوں کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور درازے کو دفعہ آیا جی تتفین بھی نہیں پڑی اور اس کو گرایا مٹی پھیکی اور چلے گا یہ اپنے اپنے عمال ہیں اور کوئی مرتا ہے تو نمازی بھی ملتے ہیں پھول گرانے والے بھی ملتے ہیں اور قبر میں جانے کے بعد اس سے رسول خدا خود آکے ملتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں کہ آؤ اتنی عمر گزاری تھی اپنے بیٹے کی یاد میں ہم تمہیں تمہارے بیٹے سے ملواتے ہیں جن کو زہر دے کر مارا گیا تھا اور اس کا جشن منائے گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ غم میرا اب نہیں ہے میرے دل میں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے سبکرائبر آ گئے اس پر کیونکہ ان لوگوں نے بہت دلاسہ دیا ہے ہاں ٹھیک ہے ایک ماں ہوں یاد کرتی ہوں ہر وقت یاد رہتا ہے لیکن یہ غم کم کرنے والے بھی آ گئے ٹھیک ہے لیکن بیٹا یاد نہیں کرنا مقافاتی عمل ہوتا ہے میں بڑیاں ہوں نا میں نے دیکھا ہے مقافاتی عمل ہوتا ہے ایک عورت نے جب یہ آکے کہا بیٹا دیکھ لینا جس نے تمہارے بیٹے کو زہر دے کر مارا ہے اللہ کہیں نہ کہیں اس کے بیٹے کو زہر دے کر مارے گا اگر اس کی بیٹیاں بھی ہیں تو زہر دے کر مارے گا تو یہ کمنٹس ایک نہیں آیا تھا بڑیاں نے بھی کیا جوانوں نے بھی کیا ان ماں نے بھی کیا جو بچہ جننے والی تھی جن کی پریگننسی تھی ان کے پیٹوں میں بچے تھے انہوں نے بھی میرے سر پہ ہاتھ رکھا اپنے کمنٹس کے ذریعے بائی کمنٹس ٹھیک ہے نا بہت 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 اچھا لگا آپ لوگوں سے بہت اچھے لوگ ملے مجھے یہاں پہ جیئے میں جیئوں میرے سبکرائبر جیئے میرا جلال جیئے میرا غصہ جیئے میرا پیار جیئے اور جیئے پاکستان جیئے اللہ حافظ بائے